السلام علیکم دوستوں امیدہ سب لوگ خیرے اثر ہوں گے نادرہ پاکستان کی جانب سے پورا سال سب سے زیادہ جو ویکنسیز اناؤنس ہوتی ہیں وہ ہے جونئر ایک ایڈیکٹیف کی ان ویکنسیز پر انٹرمیٹڈ تعلیم رکوائیڈ ہوتی ہے اور مرد و خواتین دونوں کرائیڈیریا وائز اپلائے کر سکتے ہیں سب سے زیادہ میں ویڈیوز بھی نادرہ کی جونئر ایڈیکٹیف کے اوپری بناتا ہوں کیونکہ لوگوں کے لئے اس ویکنسیز پر اپوائنڈ ہونا بہتا آسان ہوتا ہے اس کمپیئر ٹو ایڈر جوپز یہ ویکنسیز ووکن انٹریو کے ثور پبلش کی جاتی ہیں جس میں آپ نے پہلے سے آن لائن یا بائی پوست اپلائے نہیں کرنا ہوتا اپنے ڈاکومنٹس لے کے جانا ہوتا ہے اور اپلائے کرنا ہوتا ہے نادرہ جونئر ایڈیکٹیف کا بیسکلی کام ڈیٹا انٹری کا ہوتا ہے اور اس ویڈیو پر سب سے ادھر لوگ جو ووٹسیپ کے ثور پر مجھ سے کانٹیک کرتے ہیں یا کمیٹس میں کانٹیک کرتے ہیں ان کا بیسک سوال یہ ہوتا ہے کہ نادرہ کا ٹیسٹ کیسے ہوگا تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو نادرہ کی جانب سے جو سیمپل پیپر پبلش کیا گیا ہے جونئر ایڈیکٹیف کا وہ بتاؤں گا اس کے ساتھ ہم اس کو سالٹ بھی کریں گے اور مزید ٹیپس جو آپ کو نادرہ کے جونئر ایڈیکٹیف ٹیسٹ کے حوالے سے دے سکتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا تاکہ آپ کو زیادہ زیادہ بینیفٹ ہو سکے اور آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنے ہوتا بھولیے گا تاکہ دیلی بیسز پر اناؤنس ہونے والی جوبز کی ویڈیوز کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیوز ملتی رہے میں ہوں سید فرحان احمد زیادی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سوشال سرکر دوستوں اس وقت ہمارے پاس سکرین پر نادرہ کی جانب سے اوفیشلی ایچ آر ڈیوکٹیٹ کی طرف سے پبلیش ہو ہوا ڈیٹر انٹری پوزیشن کا سیمپل کوسٹن پیپر ہے جس کے حوالے سے آپ پریکٹس کر کے جائیں گے تو انشاءالت اللہ آپ کو ضرور بینیفٹ ہوگا سب سے پہلے اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ آپ لوگوں کا ٹائپنگ ٹیسٹ ہوگا جنرلی ٹائپنگ ٹیسٹ کے حوالے سے ہم نے تھوڑی سی ٹیپز دیوئی ہے کہ آپ کا ٹائپنگ ٹیسٹ انگلیس لینگویج کے اندر ہوگا جو کہ آپ کو سٹین ٹائم پیرٹ کے اندر کرنا ہوگا آپ کے ٹائپنگ جو ہے وہ ایرر فری ہونی چاہیے یعنی کہ کم سے کم بلتی ہونی چاہیے اور آپ اپنا ٹیسٹ کمپلیٹ کر سکیں گے تو اس کے بعد آپ کا ایم سی بیوز بیسٹ ٹیسٹ ہو جائے گا ٹائپنگ ٹیسٹ کے حوالے سے صرف نادرہ کے اندر ہی ٹیسٹ کنٹیک نہیں کیا جاتا آپ پاگی سانگی کسی پی ادارے میں ایل ڈی سی ڈی سی کلرک پوزیشن پر اپلائے کر رہے ہیں کہ اگر آپ کسی اور ادارے میں ایدار ڈیٹر اینتری اپلائے کر رہے ہیں تو آپ کا ٹائپنگ ٹیسٹ ضرور کنٹیک کیا جاتا ہے ٹائپنگ ٹیسٹ کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ ٹائپنگ ٹیسٹ جتنا گھر میں پریکٹس کر کے جائیں گے آپ جنرل یہ سمجھ لیں کہ جس دن آپ ٹائپنگ ٹیسٹ میں بیٹھیں گے وہاں پر ایک منٹل پریشر ہوتا ہے لوگوں کا انوارمنٹ ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ لوگ اس پر ٹیسٹ کنٹیک کرنے میں بہت زیادہ ہیجیٹیڈ ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کی اگر گھر پر 45 سپیڈ ہے تو آپ ہی سمجھ لیں کہ ٹیسٹ سینٹر میں آپ کی سپیڈ 35 ہو جائے گی تو آپ نے بہت زیادہ ویل پریکٹس ہو کے جانا ہے اس بات کا خیال لکھئے گا کہ ٹائپنگ ٹیسٹ کے اندر آپ نے زیادہ زیادہ لکھنے کے اوپر فوکس نہیں کرنا آپ نے جتنا زیادہ لکھنا ہے اتنے ہی کم غلطیاں بھی کرنی ہے جتنے آپ کی غلطیاں کم ہوں گی اتنے آپ کی ایکیوریسی ہائی ہوگی اور یہی اچھا ٹائپنگ ٹیسٹ کہلاتا ہے نہ صرف آپ نے کہ اپنے ٹائپنگ سپیڈ مینٹین کرنے کے لیے زیادہ زیادہ لکھنے کی کوشش کرے اور غلط لکھا تو وہ ٹائپنگ ٹیسٹ اپنی ایکیوریسی نہ ہونے کی وجہ سے آٹومیٹکلی نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے تو آپ نے اس بات کو دیکھتے ہوئے اپلائے کرنا ہے جب آپ ٹائپنگ ٹیسٹ کولیفائے کر لیں گے تو پھر آپ کے پاس شروع ہو جائے گا ایم سی کیوز بیس کویسٹن انہوں نے ہر سیبچیک کے اندر دو دو سیمپل دیئے ہوئے ہیں سب سے پہلے آئی کیو کے سوالات ہیں آپ کے پاس ایک سوال مینشن ہے کہ اگر آپ کے پاس دس ماربل ہیں جس میں سے تین ریڈ ہیں دو گرین ہیں اور پانچ بلو ہیں تو کیا آپ کے پاس پروبیبلٹی ہے کہ آپ جب بھی اٹھائیں گے تو اس میں سے ایک بلو ہوگا تو اس کا جنرلل سا ایڈیا ہے یہ جو آپ کے سامنے ایک سیریز دی بھی ہے اس میں سے کونسا نمبر مس ہے تو اس کو آپ کیسے کلکولیٹ کریں گے سب سے پہلے جب بھی سیریز کا سوال آیا کرے تو آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ اس سیریز کا ڈیفرنس کلکولیٹ کریں جیسے ہی آپ کلکولیٹ کر لیں گے تو آپ تھوڑا سا ٹریک رگائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہم بات کر رہتے ہیں سیریز کے اندر 1, 1, 2, 3, 5 and 8 تو کیا سیریز بن رہی ہے 1 میں 1 جمع کیا 2 بن گئے 2 میں 1 جمع کیا 3 ہو گئے 3 میں 2 جمع کیا 5 ہو گئے 5 میں 3 جمع کیا 8 ہو گئے اب 8 میں آپ 5 جمع کریں گے تو نیکس آنسر کیا آ جائے گا 8 of 5 13 ہوتا ہے کریکٹ آنسر is G یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ کے پاس آئیکیو کے دس سوالات ہوں گے نیکس سبجیکٹ ہے جانہ نولیج کا بہت ایزی سوال ہے نیم در لارجس پروینس ان پاکستان بائی پاپولیشن ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں 50% آبادی تقریباً ہماری پنجاب صوبی کی ہے تو بائی پاپولیشن جب بھی سوال گیا جائے گا تو سب سے بڑا پنجاب ہے اگر سوال گیا جاتا کہ بائی ایریا تو ایریا کے ساتھ سے سب سے بڑا صوبہ ہے بلوشستان کا ہے تو کریکٹ آنسر اے ہے جیسے کہ میں کوئی آلیڈی بتا چکا ہوں یہ سوال جانہ نولیج سے ہے آپ کو کنٹریز کے بارے میں جتنے زیادہ پتا ہوگا کیپیٹلز کے بارے میں پتا ہوگا ایریا کے بارے میں پتا ہوگا تو اس بیس پہ آپ کا جنرل نولیج زیادہ زیادہ اچھا ہو سکتا ہے جنرل نولیج یہ بہت واس سبجیکٹ ہے اس میں آپ جتنا پڑھیں گے اتنا ہی کم ہے تو آپ اپنے نولیج کے لیے جتنا پڑھ سکتے ہیں پریپیور ہو کے جائیے گا اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ دی ہے نورویز نون اس کے بعد جو سبجیکٹ ہے وہ ہے ایرر چیکنگ یہ ایسا سبجیکٹ ہے کہ اس کے حوالے سے مجھے زیادہ نولیج نہیں ہے یہاں پہ دو سوال انہوں نے لکھے میں ہیں یا خود سے پڑھ سکتے ہیں اس کا آنسر آپ کے سامنے مینچن ہے جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ اس کے اندر پہلے سبجیکٹ کے اندر پہلے سوال کے اندر سینٹنس کنٹین ہے ان ایرر اندر کپیٹلائیڈیشن یعنی کہ آپ کو اس سینٹنس یہ جو چار سینٹنس لکھے میں ہیں ان میں سے کوئی ایرر آپ کو جس میں ایرر ہے وہ آپ نے مارک کرنا ہے چار سینٹنس میں سے ایک انہوں نے بی مینچن کیا ہوا ہے اس کے اندر کوئی ایرر ہے وہ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ کس حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں اسی طریقے سے کوئسٹن ٹو ہے اس کے اندر بھی وہ کریکٹ آنسر سی میں ریفر کر رہے ہیں تو اس حوالے سے میں زیادہ نہیں جانتا تو میں سوالے صاحب سے زیادہ بات نہیں کر سکوں گا اس کے بعد انگلیش کی بات ہو رہی ہے choose the correct synonym of the candidate ایک word دیا ہوا ہے اس کا آپ کو synonym بتانا ہے اگر word to word meaning دیکھا جائے تو candid کا مطلب ہوتا ہے صاف تو candid کی اگر synonym کے بات کرتے ہیں synonym بولتے ہیں same meaning کو صاف کی same meaning میں insincere نہیں آتا insincere مطلب ہے کہ وہ آپ سے مخلص نہیں ہیں diplomatic مطلب کے اندر کچھ باہر گوچ friend کا مطلب ہے کے دوستانہ اور اسی طرح ویگیو اس کا مطلب بھی candid سے opposite ہے تو ہم اس میں جو select کریں گے option c ہے frank اس کے بعد اگرہ سوال ہے which is the correct sentence i want to go home i was to go home i want to go home اور i have been gone home تو اس میں سے جو correct answer ہے وہ ہمارے پاس ہے i want to go home اس طرح سے آپ نے انگلیش کے synonym انٹونیم grammar کو تھوڑا سا over through کر کے جانا ہے تاکہ آپ جو ہیں مہا پہ جا کے کنٹک کر سکے اور یہ بلکل basic انگلیش ہے اگر آپ انٹرمیٹر بیس پہ apply کر رہے ہیں تو definitely یہ اتنا مشکلات کے لیے نہیں ہوگا اس کے بعد جاندر سائنس کا option ہے which is the smallest unit of life normally لوگ اس کے لیے atom کا word use کرتے ہیں کہ atom is the smallest unit لیکن اس کا correct answer وہ ہے cell کیونکہ atom خود cell کے اوپر depend کرتا ہے cell سے بن رہا ہوتا ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے which is the unit of the force force کے حوالے سے آگے چار unit لکھے ہیں اس کا correct answer a ہے meter جو ہے length کے لیے use کیا جاتا ہے watt جو ہے electrical power کیلئے use ہوتا ہے joule energy کیلئے ہوتا ہے جبکہ newton جو ہے force کا unit ہے تو اس طرح سے جیسے کہ آپ کو میں نے چاروں بتا دی آپ کر لینا ہے اور اسی طریقے کے سوالات آپ کے ساتھ کنٹکٹ ہوں گے ہر سبجیک کے اندر جنرلی درددر سوالات ہوں گے اور total پانچ ٹاپکس ہوں گے اور آپ کو 50 سوالات پورے کرنے ہوں گے اگر یہ آپ test qualify کر جاتے ہیں تو آپ interview conduct ہو جائے گا اور interview conduct ہونے کے بعد آپ کو گھر بھیج دیا جائے گا اور کچھ چینگ کے بعد جو interview اور test کے اندر short list ہو جائیں گے ان کو call کر لیا جائے گا as a junior executive نادرہ میں کام کرنے کے کر سکتے ہیں تو دوستو یہ complete ویڈیو نادرہ کے اندر آنے والی junior adaptive test pattern کے حوالے سے امید ہے یہ ویڈیو آپ کے test کے حوالے سے beneficial ہوگی اور آپ مجھ سے کمیل باکس پوچھ سکتے ہیں آپ سامنے whatsapp number آرہا ہے اس number پہ contact کر گیا مجھ سے رابطر کر سکتے ہیں ویڈیو پس لائک کر دیجئے گا اور آپ نے میرا چینل بھی